دیش میں بچہ پیدا کرنے کو لے کر کچھ نیم قانون ہیں مثلا آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کو سنتان اتپن کرنے کا نا صرف ادھکار ہے بلکہ اس کو لے کر آپ سوکندری ہیں لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اگر ایسے کپل بچہ پیدا کرتے ہیں تو سماج اس بچے کو سامان ناگرک ادھکار نہیں دیتا اور یہ استطی اس وقت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس وقت وہ کپل بھوشے میں شادی نہ کرے اور الگ ہو جائے تب تو سماج اس بچے کو ناجائز کہنے لگتا ہے لیکن اب اگر آپ کسی ایسے بچے کو ناجائز کہتے ہیں تو آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے دراصل دیش کی ایک سنسدی سمیتی نے گود لینے کے کانون سے ناجائز بچے جسے انگلیش میں illegitimate child بھی کہا جاتا ہے کہ سندرب کو ہٹانے کی شفارش کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی بچہ ناجائز نہیں ہوتا چاہے گے ویبا کے بھیتر یا بہار پیدا ہوا ہو سوطروں کی ماں نے تو سمیتی نے ویبین شریڑیوں کے ویوکتیوں کے سنڈرکشن پہلوں کو شامل کرتے ہوئے ایک ویعاپک کانون بنائے جانے کی اوشکتہ کو بھی رکھانکت کیا ہے جو دھرم سے پرے سبھی پر لاغو ہو بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ورشت نیتا شوشیل موڈی کی ادھیاکشتہ میں کارمک لوگ شکایت کانون اور نیائے پر سنسدی ستھائی سمیتی نے ابھی بھاوک اور وارڈ کانون کی شمیقشہ کرتے ہوئے یہ شفارش کی ہے سمیتی دوارہ موجودہ ستر میں سنڈرکشتہ یعنی آم بولچال میں کہیں تو ابھی بھاوک اور بودھ لینے کے کانون کی سمیقشہ پر اپنی ریپورٹ پیش کرنے کی پوری سمبھاونا ہے آپ کیا سمیتی کے اس سجھاو سے سہمت ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں کمنٹس میں لکھ بیجیے اگر نہیں تو بھی ضرور لکھئے میں تھا شیوام اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا درباد دھنیواد موسیقی